اسلام علیکم ناظرین کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت نجف اسرب کی سرزمین پر موجود ہوں وادی السلام یعنی وہ وادی جس سلامتی اور امون کی وادی کہا جاتا ہے اور یہاں پر کئی ہزاروں انبیاء آرام کر رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے آدشاہ آرام کر رہے ہیں اور جن قبروں پہ میں آج لے کر آئے ہوں آپ کو یہ وہ مجاہد ہیں جو شہید کیے گئے تھے دوہزار تیرہ اور چودہ کی جنگ میں جب دائش نے حملہ کیا عراق میں ان مجاہدوں کی وجہ سے آج پوری دنیا سے ظاہرین زیارت کرتے ہیں چیلوں پہ کروڑوں لوگ مومنین آتے ہیں میں لوکیشن بتاتے چلوں میں نے کافی ویڈیو میں ان کی پانچ چھ مرتبہ ویڈیو بنا چکا ہوں میری ویڈیو جو اکثر میوٹ کی جاتی ہے اور میں ایک مرتبہ پھر ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتاتا چلوں یہ پہاڑ یہ نجف شرف کا اہریہ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ظاہر جو کربل آئے اس مقام پہ ضرور آئے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں جبل نور جبل شمس ہوا کرتا تھا جہاں در نجف نکلتے ہیں اور یہ سامنے جو دریا نظر آ رہا ہے حضرت نوح کے جو عذاب کا پانی ہے وہ یہاں سے نکلا تھا حضرت نوح کے عذاب کا جو پانی مسجد کوفہ سے نکلا تھا یہ اسی دریا کا حصہ ہے جو ابھی تک یہاں پہ اسے دریا نوح بھی کہا جاتا ہے یہ نجف شرف میں جو ہے ایک طرف باقی رہ گیا ہے وہ اسے چاروں طرف تھا اور یہ پچھلے زمانے میں کشتیاں وغیرہ اسی کنارے پہ رکتی تھی اور یہاں پہ زائرین آیا کرتے تھے تو میں آج مقصد جو تھا آپ کو دکھانے کے لیے جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ وہ مجاہدین جن کو شہید کیا گیا اس ملک کے دفاع میں جہاں اعلان کیا گیا تھا جس میں ترکی سعودی عرب اور مختلف ممالک شامل تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ مولا حسین کی قبر کو جو ہے ویران کیا جائے ان کو مٹا دیا جائے اللہ انہیں گھرک کرے ایسے پروپیگنٹہ کرنے والوں پر یہ مجاہدین ان کی قبریں ان پہ فاتحہ بھی پڑھیں آج جمعہ کا دن ہے اور بس میں یہیں سے دور سے دکھاؤں گا کیونکہ قریب سے جب جاتا ہوں قبریں وغیرہ دکھاتا ہوں تو فیس بک کی وجہ سے وہ نئی جو ہے الو کیا جاتا تو ایک فاتحہ ضرور پڑھیں یہاں پر اور دوسرا قبرستان بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلیں آجیں سائی واشا آجو ہاں جی ایک سور فاتحہ اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے جہاں میں اتنی ویڈیو تیرہ رجب کی جشن کی اور مختلف جگہوں کی دکھاتا ہوں وہاں پہ میرا دل چاہتا رہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں کے بھی مناظر دکھاؤں ان مجاہدوں کی قبروں پہ آؤں اور آپ کو ان کی طرف متوجہ کروں اور کہوں کہ ان پہ بھی فاتحہ پڑھیں یہ وادی اسلام جہاں بڑے بڑے بادشاہ آرام کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے خصوصاً انڈیا کے امیر اور بڑی بڑے نواب اور بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اپنے جنادے کو وہاں پہ مٹی کے امانت دینے کے بعد یہاں پہ ان کو لے کے آیا جاتا تھا سلام علیکم یہ شہدہ ہیں ایک سور فاتحہ ان پہ ضرور پڑھے آپ سب سے التماس ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ہاں میں کھا گئے یہ وہ شہید ہیں جو اتنے خوبصورت چہرے جن کو مولا حسین کی قبر کے دفاع میں شہید کیا گیا جب آیت اللہ سیستانی دامہ ذلو کی طرف سے یہ فتوہ جاری ہوا کہ کربلا کو اور نجف اشرف کو خطرہ ہے اور ایک شیطانی قوت آ رہی ہے جو مقصد ہے کہ ہم کربلا اور نجف کے تمام جو مزارات ہیں اس کو مٹایا جائے اللہ نے ان سب کے مقصد کو بھی مٹایا اور ان کو بھی مٹا دیا اور ان شہیدوں کی شہادت کی وجہ سے آج کروڑ و ظاہرین زیارت کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو میں بار بار یہ دکھاتا رہا ہوں اور اس کی طرف متوجہ کرتا رہا ہوں انگی شہید ابو تحسین بہت بڑی شخصیت ہے سنے پر تھا اور اس کے سنے پر مولا حسین کے میزوں میں بھی پڑا ہوا ہے ایک دو سال تک تو بہت بڑا یہ مجاہد رہا اپنی وقت کا اور بہت بڑے اس کو ایوار دیتے گئے ان کی گھر کے مگر آج ان کی قبریں صرف قبر ہی بن گئی ہے اور جمعہ کا دن ہے میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں وادی اسلام میں آپ کو یہ منظر ضرور دکھاؤں اس کی طرف متوجہ بھی کروں مختلف زیارات ہیں یہ جگہ بھی کوئی عام جگہ نہیں ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے کیسے نوجوان مولا علیہ السلام کے روزے پہ جب تیرہ رجب پہ میں شب تیرہ رجب ایک شاعر نے ان شہدہ پہ جب اشعار پڑے تو اس نے کہا کہ اس عراق کے لئے ہمارے نوجوانوں نے ان نوجوانوں نے جنہوں نے ابھی تازی شادی کی اور فتوہ آیا اور نکل پڑے جن کے بچے ماں کی شکم میں تھے اور ان کے باپ شہید ہو گئے جن بچوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا وہ شہید ہو گئے اور جن کے بچے ابھی تھے شوٹے شوٹے وہ شہید ہوئے کئی ماں کے لال لگتے جگر شہید ہوئے تو وہ جو اشعار پڑے گئے ان شہیدوں کے لئے پڑے گئے جن کا یہ مقبرہ ہے ہم اور آپ جب یہ رات آئیں اپنے سالار کو اس طرف متوجہ کریں کہ شاکر بھائی یہ اکثر قبرستان دکھاتے رہتے ہیں ایک مرتبہ بس کو روک کے یا کوسٹر کو روک کے ایک فاتح پڑی جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان کی وجہ سے آج عراق اپن ہے اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں میں اکثر بتاتا ہوں میں جب عرفہ کی مشی کر رہا تھا تو ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا تعلق ناصریہ طرف سے ہے اور کہہ رہا تھا کہ میرے بچے نے خواب میں آکے یہ کہا تھا کہ بابا کل شب جمعہ ہے جو آپ سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں قبرستان تو آپ جو ہے نے اعلان کروائیے گا کہ مسجد میں کہ کل جو ہے جمعہ کا دن یا شب جمعہ وہ ہمارے قبرستان پر نہیں آئے تو یہ بیدار ہوا اور کہتا ہے کہ میں نے امام مسجد کو بتایا اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی ہمارے آج جو ہے قبرستان نہیں جائے گا کہتا ہے کہ میں جب سو گیا شب جمعہ ہو گئی جمعہ کا دن ہوا تو وہ پھر بیٹا میرے خواب میں آکے کہتا ہے بابا کل سے جمعہ کے دن آپ جو ہے نا ضرور ہماری قبروں پر آئیں تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی اسے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے منع کیوں کیا تو اس نے کہا کہ آج شب جمعہ آج ہماری قبروں پر سنا ہے کہ امام حسین ہماری زیارت کے لئے آئیں گے اللہ اکبر آج شب جمعہ امام حسین کی طرف سے ہمیں پیغام ملا تھا کہ میں ان شہدہ کی زیارت کے لئے آؤں گا خود جنہوں نے ہماری وجہ سے قربانیاں دی تو یہ سعادت ہے کہ ان شہیدوں کی قبر کی زیارت کے لئے خود مولا حسین ان کے پاس آتے اور ان کو سلام کرتے اپنی جوانی قربان کر دینا ماں باپ کو تنہا چھوڑ دینا اور اس طرح حق کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ میں سے جو بھی اہلوے سے محبت رکھتا ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو میں چیز آپ کو دکھا رہا ہوں حالانکہ واضح السلام کی دوسری قبریں بھی تھی اجائب بہت ساری جگہیں تھی وہ بھی دکھانے کا میرا دل کر رہا تھا مگر میں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ آپ کو این شہدہ کی طرف ایک فاتحہ کا فاتحہ کے التماز کروں متوجہ کروں این شہدہ کی طرف کہ یہ بھی وہ مجاہدین ہیں جن کی وجہ سے آج حراف میں ظاہرین کربلا کی زیارت کے لیے آتے ہیں سب مل کر سور فاتحہ کی آپ سے التماز ہے جو بھی پڑے گا انشاءاللہ اپنے مرہومین کو بھی یاد کر سکتے ہیں جمعہ کا دن ہے اور ان کو خصوصا جو شہدہ شہید ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغبوب عليهم مالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اللہم صلی اللہ محمد یا اللہ تو جواستا محمد وعلیم وحمد کا ان شہدہ کو جوارِ ماغمیر میں جگہ تو ان سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ مات ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے جو حاضرین میں سے دیکھ رہے ہیں ان کے محرومین کو بھی جوارِ ماغمین میں جگہ تو ان کی بھی مغفرت فرما ہمیں بھی شہادت کی سعادت نصیب فرما یا اللہ تو جواستا محمد وعلیم وحمد کا تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ان قبور کی اور نجف کربلا اور مقام مقدسات کی زیارات نصیف ہمارے بارے آقائم حمد زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج جو مومنین دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی جو بھی حاجت تھے وہ قبول فرما ان سب کو کربلا و نجف کی زیارات نصیف ان اللہ و ملائکتہم صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون اللہم صلی اللہ ناظرین کرام میں کچھ اور بھی دکھا سکتا تھا زیارات وغیرہ مگر دیرہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج جمعہ ہیں کافی عرصے کے بعد مجھے یہ وقت ملائے کہ میں ان شہیدوں کی چہریں کی زیارت کروا ہوں آپ کو رنگ کی گبروں پر فاتحہ پڑھاؤں تو یہ بھی ایک بہت اچھا سواب کا کام ہے تو میں انشاءاللہ ہر وہ نیکی جو ہے جو قابل تحسین ہے اس کی طرف متوجہ کروں گا اللہ آپ سب کو شادور آباد رکھیں بہت ساری دعائیں آپ سے کتنے ہزاروں لاکھوں شہید ہیں یہ ایک قبرستان نہیں ہے اس کے پیشے قبرستان ہے پھر آگے بھی چاروں طرف شہدہ کے قبرستان ہے جو دوہزار چودہ میں شہید کیے گئے میں ان کی تاریخ میں آپ کو ایک جلک دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ کن تاریخوں میں ان کو شہید کیا گیا دوہزار بیس یہ نیو شہید ہیں جو ابھی شہید ہوئے یہ جو اصل دوہزار پندرہ دس نو دوہزار پندرہ دس نو دوہزار پندرہ ستائیس آٹھ دوہزار پندرہ دوہزار پندرہ برسات بھی ہو رہی ہے بونہ باندی با آسمان بھی بہت ماشاءاللہ خوش روار موسم میں سب کے لئے دعا یہ ویڈیو رکھنی نہیں چاہیے انشاءاللہ صحیح باشا مولا خوش رکھتا اللہ باشا